اللہ کا بہت احسان ہے جی ہمیشہ کی طرح آپ لوگ بہت ہی شارٹ نوٹس پہ تشریف لاتے ہیں اور یہ اللہ پاک کا خصوصی کرم ہے کہ روزے اول سے جب ہم نے پہلا ایونٹ سائٹ پہ کیا اور لوگ ہمارے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ قرائے کی زمین ہے جہاں یہ ایونٹ کر رہے ہیں اور پھر بڑا عرصے تک وہ کہتے رہے اور ہم ان کو سمجھاتے رہے کہ قرائے کی زمین نہیں ہے ندیم صاحب نے میرے آنے سے پہلے اس کا بیانہ کیا ہوا تھا الحمدللہ جی اللہ نے اس وقت بھی ہمارا بھرم رکھا عزت رکھی اور وہ دن اور آج کا دن پہلے دن بھی یوں ہی الحمدللہ ایک جمع غفیر تھا آج بھی اسی طرح آپ سب افراد یہاں جڑے ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ندیم اجاز صاحب کی اور میری ملاقات میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوتا ہوں کہ اتفاقا ہوئی صرف راز گوندل صاحب نے کروائی اور اس کے بعد جو ہمارے کاروباری معاملات تھے جس طرح بندہ زندگی میں کوئی بھی کام شروع کرنے جاتا ہے تو وہ کنفیوزڈ ہوتا ہے اور میں سمیتا ہوں کہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہے جس سے آپ مشورہ کرتے رہیں تو وہ آپ کے اچھے فیصلے کرنے میں مدد فرماتا ہے بورے فیصلے بھی اچھے کر دیتا ہے بورے لوگوں سے دور فرماتا ہے اچھے لوگوں کو ساتھ جوڑتا ہے تو ہماری آپس کی قربت جب شروع ہوئی تو ایک سٹیج آئی جہاں ہم نے کچھ سرمایہ ندیم صاحب کے ساتھ انویسٹ کرنا تھا ان کا وہاں وراثتی رکبہ تھا تو اور ہم میکڈاللڈز میں کچہری والے میں بیٹھے ہوئے تھے اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ندیم صاحب کو میں پیمنٹ کروں کہ نہ کروں تو میں نے کہا آپ برگر آرڈر کریں اور میں ان سے دو منٹ کی چھوٹی لے کے ساتھ ہی وہ کھلے آسمان تلے ایک مسجد ہے کچہری میں وہاں جا کے دو نفل پڑے اور جو پھر میری جیب میں ایک پی آرڈر تھا غالباً پہلا پی آرڈر کو چھے ملین کا تھا وہ میں نے لاکہ ندیم صاحب کو دیا کہ آپ بسم اللہ کریں اللہ خیر کرے گا اور یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جو پہلی زمین کی ٹرانسفر اس رکبے کو بلو ورڈ سٹی کے سلسلے میں ملی وہ ان کی والدہ کے نام سے وہ رکب آیا تھا تو الحمدلہ میں سمجھتا ہوں ان کی والدہ کی دعائیں ہیں کہ آج تک ہم چلتے آ رہے ہیں تین چار سو کنال سے انیشلی شروع ہونے والا یہ پروجیکٹ اور ڈیڑھ دو سال تک میں ندیم صاحب سے بار بار یہ سوال کرتا تھا ندیم صاحب ہم کام تو کر رہے ہیں زمین کا ہے ندیم صاحب کہتے تھے جب میں زمین کھولوں گا نا تو آپ کے خوش اڑ جائیں گے اور پھر ہم نے وہ دن دیکھا کہ ہمارے ہی نہیں اس ملک کے بڑے بڑے ڈیولپرز کے خوش اڑ گئے اور پھر انہوں نے سازشوں کا وہ جال بننے کی ایسی ایک روایت پکڑ لی کہ آج دن تک الحمدللہ ہم کوئی کام کرتے نہیں ہیں اس سے پہلے وہ ہمیں اس کام کے حوالے سے مشہور کر دیتے ہیں اور الحمدللہ اللہ پاک آسانی فرماتا ہے ہمارا ایونٹ ہونے سے پہلے ہمارا مال بک جاتا ہے تو یہ اللہ پاک کا خصوصی کرم ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے میں ہیں اور لگتار ڈیلیوری کا ایک کنٹینیوز پروسس ہے بلو ورلڈ سٹی کی جتنی بھی ڈیزائننگ ہے میں سمجھتا ہوں یا اس کا جو بزنس موڈل ہے اس کا سب سے اہم فیکٹر یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہر فرد کے لیے اس میں ایک پلانڈ انسینٹیو رکھا گیا ہے وہ بے شک ریالیٹر ہو وہ بے شک اینڈ یوزر ہو وہ آنرز ہو وہ اس کے ایمپلائیز ہو وہ ڈیولپمنٹ کی ٹیم ہو تو جو اللہ پاک کا ایک طریقہ کار ہے کہ اللہ پاک بانٹنے سے اور دیتا ہے تو بلو ورلڈ کی کامیابی کا جو راز ہے وہ صرف اور صرف اللہ پاک کے ازن سے اس کے بانٹنے کے پروسس میں رکھا گیا اور الحمدللہ جس دیانتداری سے ندیم اجاز صاحب نائم اجاز صاحب نائم اجاز صاحب کی محنت ان کی بہادری کا ذکر نہ کیا جائے تو وہ بالکل بھی حق نہ ہوگا اور ندیم صاحب نے یہ کام شروع کیا اور نائم اجاز صاحب کو سپیشلی انہوں نے دبائی سے بلوایا اور بہت ورکلورڈ تھا تو انہوں نے نائم صاحب کی جو قابلیت ہے اس کا استعمال کرنے کے لیے انہوں نے ان کو وہاں سے بلایا اور ندیم بھائی کو میں نے اپنی زندگی میں جو میں نے دو بہادر انسان موقع پہ کام کرتے دیکھیں ورنہ کلیمنٹ تو کئی لوگ ہوتے ہیں بہادری کے لیکن دو بہادر انسان جو میں نے موقع پہ دیکھیں وہ پہلے ندیم اجاز صاحب ہیں اور دوسرے نائم اجاز صاحب ہیں کہ دشمنوں کے شر اور قابضین کی گولیوں میں چلتی گولیوں میں ایک بندہ چلا جائے اس کے پاس گاڑی ہے نہیں ہے اسلاح ہے نہیں ہے کوئی بلٹ پروف گاڑی ہے نہیں ہے ایسے بیچ میں کئی واقعات ہوئے جہاں پہ پولیس بھی بے بس تھی اور انہوں نے نائم صاحب کو کال کی کہ خدا رہا ہمیں یہاں آکے زندہ نکال کے لے جائیں تو اللہ کا احسان ہے ایک بہت لمبی داستان ہے اس حوالے سے اور اللہ پاک نے ہمیں ہر جگہ سرخروف فرمایا ہے اور آج ان کی محنتوں کا ان کی پوری فیملی کا وسیم اجاز صاحب ندیم صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں پہلا کوئی بندہ زخمی ہوا تھا اس پروجیٹ کے لیے تو وہ نہیں اپنا وسیم اجاز صاحب تھے اور انہوں نے یہاں پیٹ میں پہلی بلٹ لی اور میں تفاقہ اس وقت ملک سے باہر تھا تو یہ سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے اور یہ دیکھا ہے ندیم اجاز صاحب اور ان کی فیملی نے اس کی وجہ سے ہم آج یہاں کھڑے ہو کے سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں تعلیہ ان کی پوری فیملی کے لیے ندیم اجاز صاحب کے لیے نئی اجاز صاحب کے لیے میرا بینگ آرکیٹیکٹ یا میری فیملی کا بریر صاحب کا یا ایون سرفراز صاحب کا ہمارا تو وہ کام ہے جو سارے لوگ کرتے ہیں وہ وین ازیوم کرتے ہیں اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں لیکن وہ تب ممکن ہے جب زمین اور یہ سرکمسٹانسز وہاں آویلیبل ہوں اور آپ کو پتا ہو کہ یار اچھا میری سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے جہاں بعض لوگ کھڑے ہیں تب ہی یہ ممکن ہے ورنہ جو میں پنڈی کا کلچر دیکھ رہا ہوں لاہور میں ہمیں ایسا اتفاق نہیں ہوا وہاں بھی ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ کلچر اور اتنے پاور کوریڈورز ہیں کہ ہر بندہ صرف آپ کو زبا کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور یہ اللہ پاک کی ذات ہی ہے جو ان کی بہادری اور آپ سب لوگوں کی محبت کا دفاع کیا ہوئے ہیں اب ہم اپنے نئے بلوک کی طرف آ جائیں جس طرح آپ کو سرپراز گونزل صاحب نے بتایا کہ اوورسیز بلوک اور جنرل بلوک ہم کلوز کرنے کا اعلان کر چکے ہوئے تھے تھرٹی فرسٹ وز در لاسٹ ٹیٹ میں ان کی بات کو بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے بیان کی اسی طرح منوان آنر ہم کر رہے ہیں اور وہ ایسے ہو چکا ہے آج کے بعد کوئی اوورسیز بلوک اور جنرل بلوک کی خدارہ نہ ہمارے پاس ریکویسٹ لے گیا ہے نہ ہم انٹرٹین کرنے کی پوزیشن میں ہیں آپ کے جو معاملات تل ڈیٹ ہیں مثلا پچھلے دو چار دن میں جنہوں نے ہمیں کوئی سبمیشنز دینی تھی کسی بھی وجہ سے نہیں دین پائے وہ اگلے چوبیس گھنٹے میں اپنے معاملات کلوز کر لیں اس کے بعد کسی قسم کی کوئی بھی کمیٹمنٹ آنر نہیں ہوگی اور وہ آگے سپورٹس پیلی کی طرف ریفر کر دی جائے گی جتنا مٹیریل مارکٹ میں کوئی رہ گیا ہے ہم بہت دفعہ لوگوں کو ریکویسٹ کر چکے ہیں وہ سبمیٹ کریں پھر بھی انہوں نے بہت اچھی مرجنگ پالیسی دی ہے اور یہ اسی طرح کی مرجنگ پالیسی ہے جس کی وجہ سے آج بلو ورلڈ بلو ورلڈ ہے اور بلو ورلڈ سے جڑے ریالیٹرز جو ہیں وہ الحمدلہ جو بہت سے لوگ ہیں خود بتاتے ہیں میں نہیں کہتا کہ ہم یہاں کوئی کہتا ہے پیدل آیا تھا کوئی کہتا تھا میں بائیک پہ آیا ہوں کوئی کہتا ہے میں مہران پہ آیا ہوں آج سب لینڈ کروزرز پہ پھر رہے ہیں تو یہ وہی مرجنگ کی برکات ہیں جو دوبارہ آپ کے لئے دروازے کھول دیئے گئے ہیں تو ابھی جو کوئی لینڈ کروزرز پہ ہیں اور جہازوں کے چکر میں ہیں وہ دوبارہ جو ہے نا متوجہ ہوں اور سپورٹس فیلی کا یہ جو یہ وہ ایمیج لگائی ہے جو پہلے تھا اچھا جی یہ ایک ہے تو کونسپٹ ہے جو ہم نے دنیا کے ڈیفرنٹ مانیومنٹس جو ہمارا طریقہ کار رہا ہے کہ ہم نے ٹورزم کو پرموٹ کرنے کے لئے ڈیفرنٹ جو مانیومنٹس ہیں دنیا کے وہ اٹھا کے اپنے ہاں ان کو ریپلیکیٹ یا ان سے انسپائر ہو کے کرنا شروع کیا تو میں نے کہا اس کا آپ کو کونسپٹ یہ سٹیڈیم ہے جی اور یہ آپ جو وہ ٹورچ والی بلڈنگ دیکھ رہے ہیں اور وہ پیچھے آپ کو ندیم صاحب کے فارم آؤس کے پیچھے جو پانی ہے یہ وہ ہے اور یہ واتر فرنٹ ہے میں نے کہا شاید آپ لوگوں کو سمجھنا ہی ہو میں بتا دوں اور یہ بالکل ایسی ہی ہے اگر آپ اس کو ہمارے میپ سے کنورٹ کریں اس کو تو یہ سٹیڈیم ہے جی اور یہاں پہ مال ہے اور وہ پیچھے واتر فرنٹ ہے یہ ریالیٹی میں بھی اسی طرح ہے یہ ایمیج ریالیٹی بیسٹ نہیں ہے لیکن یعنی دنیا میں کئی نہ کئی بنا ہوا ہے ہم اپنے ہاں بنانے لگے ہیں اور یہ جو سٹیڈیم ہے کسی نے اس کی کاسٹ نہیں کوٹ کیجی یہ کل کی ڈیٹ میں جو ڈالر کا ریٹ اور کھڑا ہونے کا نام نہیں لے رہا یہ نو عرب روپے کی لاغت سے انشاءاللہ بلو ورلڈ سٹی تعمیر کرے گی اسی طرح جو واتر پارک ہم بنانے جا رہے تھے اور اس کی پہلی جو کنسائنمنٹ آ رہی تھی وہ 32 ملین ڈالر سے امپورٹ ہونی تھی اور شکر ہے ہم نے اس میں سے کچھ پیمنٹ ڈیٹسو کے حساب سے یا 175 کے حساب سے کر دی تھی اب جو باقی کریں گے تو وہ واتر پارک دو عرب روپے کا بننا تھا وہ آج کی ڈیٹ میں پانچ عرب روپے کا ہو گیا بغیر بنے تو اسی طرح برج العرب کی بلڈنگ اگر آپ میں سے کوئی لوگ سائٹ پہ گئے ہیں تو الحمدلہ ہم اس کی تقریبا جو اس کی پلانڈ ہائٹ ہے وہ راؤنڈ فیٹ ہے اور وہ راولپنڈی اسلام آباد کا ٹالس سٹرکچر ہوگا انشاءاللہ اور اس میں سے ہم 200 فیٹ صرف تین مہینے کی قلیل مدت میں الحمدلہ اچیو کر چکے ہیں اور باقی اگلے دو سے تین ماہ میں انشاءاللہ ہم اس کا باقی کا سٹرکچر بھی اچیو کر لیں گے اور جہاں سردار عیاض صاحب نے کہا کہ گیٹ ایک کانسپٹ تھا پھر وہ ہم نے ریالیٹی بنتے دیکھا پھر ہورس مانیومنٹ سے کانسپٹ تھا پھر وہ ریالیٹی بنتے دیکھا اسی طرح الحمدلہ برج العرب بھی سردار صاحب وہ بھی لسٹ میں شامل کر لیں کدھر گئے ہیں سردار صاحب نظر نہیں آرہا لائٹ ہوں کی وجہ سے تو ففٹی پسنٹ ہم سردار صاحب وہ بھی اچیو کر چکے ہیں اور انشاءاللہ جو سپورٹس فیلی کا آغاز ہم نے آن گراؤنڈ اس کی ارث بریکنگ کرنی ہے ویسے تو اس کی ارث لیولنگ اور جس طرح سے ڈیویلمنٹ بتائی یہاں آپ نے ویڈیو دیکھی کہ وہ کام سارا ہو رہا ہے ارث بریکنگ ہم نے انشاءاللہ پہلے کرنی ہی سٹیڈیم کی ہے اور وہ یہ جیسی بارشوں کا سپیل ختم ہوتا تو انشاءاللہ ایک گرانڈ ایونٹ سائٹ پہ کریں گے اور نئی بھائی کے ہاتھوں سے انشاءاللہ اس کی بنیاد رکھوائیں گے انشاءاللہ آخر میں بس آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ مارکٹ میں ڈیفرنٹ قسم کی ریومرز ڈیفرنٹ ٹائمز پہ ہمارے بارے میں گردش کرتی رہتی ہیں یہ ایک مشکل کام ہے اور جیسے اس ملک کو چلانا ایک مشکل کام ہے لیکن ہو رہا ہے الحمدلہ اسی طرح بلو ورلڈ سٹی کو چلانا ایک مشکل کام ہے اور جتنے مخالفین اس ملک کے ہیں اتنے ہی کو اللہ پاک نے ہمیں پنڈی میں بھی دیئے ہیں اکیلے سے تو وہ بھی جڑے ہوئے ہیں ہمیں اور ہم بھی کام کو جڑے ہوئے ہیں اور اللہ پاک کا ہی کرم ہے کہ ہم ابھی تک بچے ہوئے ہیں اور یہ پروجیکٹ بھی بچا ہوئے ہیں یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں اور میں دین اگین اپنی ہر گفتگوں میں اللہ پاک کا ذکر اس حوالے سے ضرور کرتا ہوں کہ اب تو ویسی ساری دنیا کو نظر آنے لگ پڑا ہے کہ جب دنیا کے سارے پولٹیکل سٹرکچرز فیل ہو گئے ہیں سپیشلی ہمارے ملک میں ڈیفرنٹ کیئے وہ تجربے فیل ہو گئے ہیں تو کیا ہی اچھا ہوں ہم سارے حج بھی کر کے ہیں سردار صاحب بھی بڑے ہیں اس وقت چارجد ہیں ریلیجیس موٹیویشن کے ساتھ کہ ہم اللہ پاک سے یہ احد کریں کہ وہ ہمیں کمایا وہ اپنا تمام مال اس کے دین حق کو قائم کرنے کے لیے خرچنے کی توفیق ادا فرمائے اور اس کے لیے اپنا مال بھی اپنی عزت آبرو اور اپنی اپنی کپیسٹیز میں دی گئی تمام انرجی صرف کرنے کی توفیق دے اور کسی چیز کی پوچھ ہونی ہے یا نہیں ہونی اس چیز کی لازمی پوچھ ہونی ہے یہ میرے آپ پہ فرض این ہے تو جنرل باجوہ صاحب سے میں درخواست کروں گا ملک تھوڑی دیرے کے لیے ہمارے والے بھی کر کے دیکھیں شاید ہم ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں جزاک اللہ خیر جی شکریہ شکریہ شکریہ